اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس میرا نام امار مجاہد ہے اور چپٹر نمبر ٹو اکسرسائز ٹو پائنٹ ون کو ہم ڈسکس کر رہے تھے ڈیریویٹیو ایویٹ کرنا سیکھ رہے ہیں ڈیفینیشن کی مدد سے اس کے اور نام بھی ہیں فرس پرنسپل بھی کہہ لیے جاتا ہے کہ سم ٹائم اسے اے بی نیشو میتھڈ بھی کہتے ہیں تو ٹو پائنٹ ون کے قسط نمبر ون کے پہلے دس پارٹس ہم کر چکے ہیں آج ہم 11 اور 12 کو ڈسکس کریں گے تو قسط نمبر 11 ایک جنرل سا قسطن ہے اس میں x کی پاور ایم یہ ایک فنکشن گیون ہے اور اینی نیچرل نمبر یعنی اس نے جنرلائز گار دی ہے اس کو یہاں پر x پاور ون بھی ہو سکتا ہے ٹو تھری اور سوال ٹھیک ہے جنرلی ہم نے اس کا ڈیریویٹیو فائنڈ کرنا ہے اوکے تو بسیکلی ہمارے پاس جو فنکشن گیون ہے سب سے پہلے ہم اس کو ازیوم کرتے ہیں y is equal to x to the power m یہ فنکشن گیون ہے اگر آپ کو یاد ہو تو چار سٹیپس میں ہم اس کو ڈیفرینشیئٹ کرتے ہیں ڈیریویٹیو فائنڈ کرتے ہیں سب سے پہلے انکریمنٹ کرتے ہیں x میں کیونکہ y x پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس لیے y میں بھی اٹماتیکل ہمیں انکریمنٹ کرنا پڑے گی تو y میں انکریمنٹ کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ڈیل y سے جبکہ x کی انکریمنٹ کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ڈیل x کے ساتھ change in x اور یہ change in y its whole power m اب یہ چونکہ دیکھیں آپ نے x کی power m پلس ڈیل x نہیں کرنا وہ آؤٹپٹ میں انکریمنٹ ہوگی x کو ہم نے ریپریز کرنا ہے x پلس ڈیل x کے ساتھ تو یہ اس کا ہے first step اس کو ہم 1 کا نام دے دیتے ہیں equation 1 and this is let's say equation number 2 alright so second step میں ہم کیا کیا کرتے ہیں minus کرتے ہیں equation 1 کو 2 سے in short we can write equation 2 minus equation 1 left side کو left سے minus کریں گے right side کو right side سے کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہے y پلس ڈیل y alright اور اسی طریقے سے left side of 1 minus y آ جائے گا similarly right side of 2 is x پلس ڈیل x power m اور اسی طریقے سے اس میں سے minus کریں گے کیا minus ہوگا yes right side of 1 which is x to the power m ٹھیک ہے اور left side پہ y اور minus y cancel ہو جائیں گے صفر بن جائے گا اور right side پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم یہاں پر binomial expansion use کرتے ہیں اور اس case میں ہمارے پاس power میں m آ رہا ہے اور m natural number ہے یعنی یہ negative نہیں ہوگا نہ ہی fraction میں آئے گا تو اس کا جو formula ہے وہ finite series بنتی ہے ٹھیک ہے finite series بنتی میں چلیں آپ کو لکھ دیتا ہوں بلکہ generally ہمارے پاس formula ہوتا ہے 1 plus x its power m this is equal to 1 plus mx plus m multiply m minus 1 divided by 2 factorial اور یہ x کا square آ جائے گا plus next term آ جائے گی m 7 میں آ جائے گا m minus 1 then m minus 2 divided by 3 factorial x power 3 and so on اسی طریقے سے یہ continue رہے گا اور اس کی last term بھی اس میں exist کرے گی چونکہ ہمارا m جو ہے وہ ایک number integer ہے positive integer ہے وہ کیا ہوگی اس کو دیکھئے ذرا دیکھیں آپ کے پاس ایک series بن رہی ہے ایک sequence میں چیزیں آ رہی ہیں پہلے m تھا پھر m کے ساتھ m minus 1 آ گیا پھر m minus 2 آ گیا تو یہ کونسی term ہے 1, 2, 3 and fourth term ہے ٹھیک ہے اس میں m minus 2 آ رہا ہے اگر آپ observe کریں اس میں mth term ہوگی m کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں پھر کیا آئے گا اس میں سے 2 کم کر دیں گے ٹھیک ہے تو جب ultimately آپ کے پاس اوپر پھر آ جائے گا m کا factorial ٹھیک ہے اور اسے طریقے سے نیچے بھی ہمارے پاس m کا factorial بن جائے گا وہ تو چلی رہا ہے 3 factorial ہے and x 4 factorial ہے 5 factorial ہوگا ultimately اوپر بھی m factorial آ جائے گا نیچے بھی m factorial آ جائے گا جو کہ آپ اس میں ہو جائیں گے cancel out اور ساتھ میں یہ term بچے گی بس x کی power 3 ہے وہ آپ کے پاس ہوگی x کی power m ٹھیک ہے نا دیکھیں یہاں پر نیچے 3 factorial تھا اوپر power 3 تھی جب نیچے m factorial ہوگا اوپر power کیا ہوگی m آ جائے گی so اس case میں ہم اس series کو use کرنے والے ہیں اس x پلس ڈیل x کی power m کے لئے لیکن ہم جانتے ہیں وہ ہمیں ایک step کرنا ہوتا ہے کہ x کو basically 1 بنانا ہے چونکہ اس کے لئے first term کا 1 ہونا ضروری ہے تو اس کے لئے پھر آپ x کو common نکال سکتے ہیں تو یہ آ جائے گا ڈیل y is equal to 1 sorry 1 نہیں آئے گا x آئے گا چونکہ x کی power ہے m وہ بھی ساتھ میں باہر آ جائے گی multiply 1 plus ڈیل x divided by x its whole power m minus x power m ٹھیک ہے اب ذرا apply کر دے دیئے یہ والی series تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا x کی power m then 1 plus mx لیکن اس مرتبہ x نہیں ہے یہ ہے ڈیل x over x تو یہ آ جائے گا ڈیل x over x plus second term کو دیکھئے m multiply m minus 1 divided by 2 factorial ساتھ میں x کی power x نہیں بلکہ ڈیل x over x کی power 2 آ جائے گی square آ جائے گا ٹھیک ہے یہ term ہم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ last term لکھ سکتے ہیں which is basically x power m تو جب ہم اس میں آپ ہمارے case میں x کیا ہے ڈیل x over x ہے تو اس کی power m آ جائے گی ڈیل x over x کی power m that's it یہ series ہو گی open last term اس کی ہے minus x power m okay so next step مارا ہوں کیا ہوا کرتا ہے آپ نے x کی power m دونوں terms میں common ہے یہ باہر نکال سکتے ہیں x کی power m تو باقی ہمارے پاس یہاں سے بچے گا 1 plus m times del x over x plus m multiply m minus 1 divided by 2 factorial del x over x کا whole square similarly last term کی بات کی جائے تو وہ بھی as it is آ جائے گی sorry plus so on up till del x over x its power m ٹھیک ہے اور یہ جو x power m تھا باہر لکھ چکے ہیں تو باقی ہاں پر بچے گا minus کا 1 alright اب یہ دیکھئے minus 1 and plus 1 add ہو کے 0 بن جائیں گے ختم ہو جائیں گے باقی کی جتنے ہی بھی terms ہیں سب میں del x common ہے وہ باہر لکھ سکتے ہیں آپ یہ آ جائے گا x power m multiply del x تو باقی ہمارے پاس یہاں سے term بچے گی m over x plus m times m minus 1 divided by 2 factorial جس کو 2 بھی لکھ سکتے ہیں 2 factorial equal ہوتا ہے 2 کے یہاں سے ایک del x کو باہر لکھا جا چکا ہے باقی ایک بچے گا یہاں پر divide کر دیں گے x square کے ساتھ plus اب یہاں پر power m ہے جس میں سے ایک آپ نے minus کرنا ہے چونکہ وہ باہر لکھ دیا نا this one minus کریں گے تو پر power آ جائے گی del x to the power m minus 1 جبکہ x کی power m ہی آئے گی alright لیں جی یہ ہمارا second step بھی یہاں پر complete ہو گیا third step میں ہم divide کرتے ہیں دونوں طرف del x کے ساتھ اور آپ ساتھ لکھ بھی سکتے ہیں divide by del x on both sides alright on the left we have del y over del x it is del y over del x اسی طرح right side پہ بھی right side پہ آپ بجائے گے پوری نیچے line لگا کہ del x لکھنے کی بجائے آپ الائدہ سے لکھنے 1 over del x same چیز نا divide کر رہے ہیں باقی ساتھ میں وہ factor as it is آ جائے گا x power m del x and then we have this hole اور کیوں نہ اس کو یہیں سے ہی copy کیا جائے ٹھیک ہے color ہم اس کا change کر دیتے ہیں ok alright so next term میں ہم del x اور del x کریں گے cancel یہ چیز ہمارے پاس آ جائے گی x power m اور یہ as it is ٹھیک ہے m over x plus m times m minus 1 over 2 and this zone ٹھیک ہو گیا ok so یہ ہمارے پاس تین steps یہ complete ہو جائے ہیں del y over del x کی value ہم معلوم کر چکے ہیں last پہ ہم limit evaluate کرتے ہیں take limit as del x approaches zero on both sides اور یہ تمام questions میں same ہے so we have limit del x approaches zero del y over del x this is equal to limit del x approaches zero x power m اور 7 میں complete term assets آج گی m over x اور 7 2 ٹھیک ہے ok alright so next دیکھیں اب ہمیں limit value کرنی ہے آپ directly del x پر zero لگا سکتے ہیں یہ del x ہے اور اس کے بعد جتنی بھی terms ہیں سب میں del x پڑا ہوئے اور new amirator میں پڑا ہوئے ہے ٹھیک ہے جب آپ یہاں پر zero لگائیں گے تو یہ سارا کچھ zero ہو جائے گا next بھی تمام terms جو ہیں وہ صفر بن جائیں گی تو یہ آپ کو لکھنے شروع میں نیچے power one ہے روپر آگے minus one بن جائے گی کچھ اس طرح سے x power minus one basis same ہے powers آپ کے پاس add ہو جائیں گی تو یہ آجائے گا m times x power m minus one this is the derivative of the given function جس کو ہم dy dx بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے basically آپ جب exercise 2.3 سے آگے move کریں یہ ایک rule ہے derivative کا جسے ہم کہتے ہیں power rule ٹھیک ہے اور 2.3 exercise کے بعد ہم اسی کو use کریں گے جب بھی آپ کے پاس x کی کوئی بھی power آجائے نا مثال کے دور پر 3 ہے آپ directly یہ rule use کریں یعنی کی power میں سے کم کر دیں گے that is true دیکھ ایک step میں ہم derivative find کریں گے لیکن ابھی چونکہ ہم method سیکھ رہے ہیں definition کو use کرنے والا تو ابھی کے لئے ہم اسی کو ہی follow کریں ہم right okay so next question ہمارے پاس similar ہے almost similar in a sense کہ آپ کے پاس x کی power m ہے general question ہے لیکن اس مرتبہ یہ denominator میں ہے so our function is 1 over x to the power m okay so اس کو ہم 1 کا نام دے دیتے ہیں first step میں ہمیں increment کرنی ہے on both sides so we have y plus del y equals 1 over x کی جگہ پر آ جائے x plus del x its whole power m اور اس کو ہم نام دیں گے 2 کا یا پھر آپ یوں کی جائے اس کو اوپر shift کر دیں denominator سے numerator میں جس سے کیا ہوگا اس کی power جو ہے وہ negative بن جائے x plus del x its power minus m this is equal to y plus del y تو لیجئے یہ آپ کے پاس آگئی equation number 2 next step میں ہم نے minus کرنا ہے equation 2 minus equation 1 equation 2 minus equation 1 ok so دیکھئے 2 آپ کے پاس y plus del y left side کو left سے minus کریں right کو right سے 1 کی left ہے y اسی طرح 2 کی right side x plus del x power minus m اور 1 کی right ہمارے پاس x کی power minus m ایک ہی بات ہے 1 over x کی power m لکھ لیں یا x کی power minus m لکھ لیں ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر power negative میں آ چکی ہے اب ہم binomial expansion use کریں جو infinite ہوتی ہے ٹھیک ہے پچھلے یہی series ہوگی بس اس کی end term اس کی exist نہیں کرے infinite چلے گی ٹھیک ہے اوکی لیکن اس کے لئے یہاں پر 1 کا ہونا لازمی ہے 1 بنا سکتے ہیں x کو باہر لکھ لیں یہاں سے y اور minus y cancel کر سکتے ہیں یہ آجائے گا del y is equal to x common لیں گی تو 7 اس کی power بھی باہر آجائے گی minus m باقی بجے گا 1 plus del x over x its whole power minus m minus x power minus m ٹھیک ہو گیا اوکی فردر اب آپ کیا کر سکتے ہیں x کی power minus m common لیں پہلے یا پہلے اس expand کر لیں ہم پہلے expand کر لیتے 1 plus m x ہوتا ہے چونکہ اس مرتبہ minus m ہے تو minus m آجائے گا 7 del x over x plus minus m then minus m minus 1 divided by 2 factorial 7 del x over x کا square آجائے گا ٹھیک ہے plus 6 لیجی جی اور next ہمارے پاس term ہے minus x power minus m allright so next دیکھئے ذرا اس کو simplify کریں کہ اس کے ساتھ میں x کی power minus m آپ common لے سکتے ہیں تو یہ آجائے گا x to the power minus m باقی باقی بچا بچا یہاں سے 1 minus m times del x over x then دیکھئے یہاں سے minus دیکھئے یہ ملہ minus ہے اور دوسرا یہاں سے minus common لیں گے تو plus بن جائے گا باقی terms آئیں گی m multiply m plus 1 کیونکہ یہاں سے minus ہم common لے چکے ہیں اب چاہیں تو x step کر بھی سکتے divided by 2 factorial جس answer 2 ہوتا ہے ساتھ میں آ جائے گا del x over x square plus zone جب کہ یہاں سے چونکہ minus m باہر لکھا جا چکا ہے تو آپ یہاں پر باقی بچے گا minus 1 تو یہ minus اور plus cancel out ہو رہے ہیں باقی کی جو آپ کے پاس terms بچ رہی ہیں دو آپ کے نظر آ رہی ہیں باقی ہم نے لکھی نہیں ہے سب میں del x common آ رہے ٹھیک ہے سب کے new مجود ہے آپ اس کو باہر لکھ سکتے ہیں تو باقی terms ہمارے پاس آجیں گی minus m over x plus m times m plus 1 over 2 multiply del x باہر لکھا جا چکا ہے ایک del x باقی بچا divided by x square plus 6 لیں جی یہ ہمارا second step complete ہوا یہا پر next ہم divide کریں del x کے ساتھ on both sides ٹھیک ہے so you can write dividing by del x on both sides ٹھیک ہو گیا تو left side پہ we have del y over del x this is equal to اب again میں اس کو لکھ رہا 1 over del x separately ٹھیک ہے بجائے کہ ہم پوری نیچہ line لگا کر لکھیں اس کو الہدہ سے لکھ سکتے ساتھ آ جائے x power minus m x del x مطلب یہ terms repeat ہو گی آتی رہیں گی اور اس کو ہم کریں گے once again یہا سے copy اپنی آسانی کے لئے لیجیے یہ آگیا minus m over x m multiply m plus 1 over 2 del x over x and so ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھئے del x cancel out ہو رہا ہے باقی ہمارے پاس del y over del x کس کے کو لائے گا del y over del x this is equal to x power minus m اور ساتھ میں یہ complete term جو ہے as it is آج گی ٹھیک ہے لیں جی last step ہے جس میں ہمیں کیا کرنا ہے limit apply کرنی ہے on both sides so پہلے آپ لکھ سکتے ہیں take limit as del x approaches 0 on both sides so we get limit del x approaches 0 del y over del x this is equal to again limit del x approaches 0 اس مرتبہ x کی power minus m اور ساتھ میں یہ complete term جو ہے وہ as it is آج گی minus m over x and then we have m times m plus 1 over 2 del x over x square directly آپ لگا سکتے del x 0 x کی power minus m as it is آگیا یہ سے minus m over x اس کے بعد دیکھئے یہ del x ہے جب آپ یہ پر 0 لگائیں گے تو یہ ساری term 0 ہو جائے گی in fact اس سے اگلی بھی جتنی terms ہیں سب میں new numerator x کوئی power پڑی ہوئی ہے جیسے next term میں ہوگا del x کا scale اس کے بعد del x cube and power 4 and so سب ہی 0 ہو جائیں گی سب terms next ہو رہی ہیں 0 باقی ان terms کو آپ simplify کر سکتے ہیں minus m کو لکھ لی جئے پہلے ٹھیک ہے x کی power ہے minus m same powers ہو جائیں گی add یہ آ جائے گا minus m minus 1 یہ ہمارے پاس derivative dy by dx یعنی limit exist کرے گی تو یہ left side limit dy dx کی equal آ جائے گی یہ instantaneous rate of change ہوتا ہے اچھا آپ اس کو ایک اور طرح سے لکھ سکتے ہیں مثلا آپ minus m لکھی اوپر اور x کو بن جائے گا m plus 1 یہ بھی لکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک طرح سے differentiation کا ایک rule ہے مثلا ہم جب بعد میں اس کو use کریں کیا کریں گے تو basically ہم کیا کریں کہ جب بھی ہمارے پاس کچھ ایسی form آئے 1 over x کی کوئی بھی power آپ directly یہ سمجھیں formula ہے اس کی مدد سے آپ اس کو differentiate کر سکتے ہیں میرے خیال میں کافی آج کے دو parts باقی ہیں جو کہ ان کے similar ہی ہیں بیسیکل انہی questions کی particular form کیا سکتے ہیں وہ ہم کریں گے next lecture میں آج کے lecture میں کوئی بھی question کی رہی ہو تو آپ comment section میں پوچ سکتے ہیں otherwise thank you very much